السلام علیکم علیکم اسلام طبیعت کیسی ہے آپ کی میں نہیں سنا ہوں گے کیوں مجھے غصہ ہیتنا ہے پہلے تو آپ سب سے پہلے چوتھی شادی بات کلیر کرنی ہے یہ مزا کے علاوہ سیریس ہو گیا اگر چوتھی شادی کی جیسے لوگ تنقید کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے چوتھی شادی کیا بولنا کیا چاہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے کہ ایک لڑکی ہے وہ کافی عرصے سے آپ کے پیچھے پڑی ہے دیکھو آج آپ کی وائف نے ویڈیو بنائی ہے اس سے پہلے مجھے بھی آئی تھی لائیو میں میری بھی آئی ڈی پہ آئی تھی میری بھی لائیو پہ آئی تھی لیکن میں نے اس کو چار سنا کے بلوگ کر دیا وہ آپ لوگوں کو جو میسیج کر رہی ہے اس کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو چار ایڈن سکی آدمہ کو چار ایڈن سکی مجھ سے ڈیریکٹ آپ تک کیوں نہیں کرتی آپ لوگوں کی کیوں رسٹ اپ کریے یہ ہمارے ہیٹوں میں سے کوئی بندہ ہے جو تنگ کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں اگر اس نے آپ کو چار پانچ ایڈن سکی تنگ کی ہے ٹھیک ہے سب کو کیا ہے مجھے تو لائیو میں بہت ساری لوگ اور میں نے کہا اس بندی کے ایسی لوگ کریں گے میں تو اس کو بلوگ ہی کر دیا میری بہن ایسے تو پھر کوئی بھی میسیج کر رہے ہیں سب کے ساتھ شادیہ کرنا شروع کر دوں جائیسی بات ہے یہ بتائیں سب کے ساتھ شادیہ کرنا شروع کر دوں جتنا بھی لوگ میسیج کریں سب کو بولتا ہوں کہ ہمارے شادیہ کر لیتے ہیں ہاں کافی میسیج آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ شادی کی بات نہیں مطلب کوئی یوٹیوب کے حوالے شادیہ سو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لیکن شادی کے حوالے سے کیا مطلب اچھا پھر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ بھارلے مرک کی ہے بھارلے مرک میں پورے مرک ہیں صرف میں ہی ایک مرد بچا ہوں ہاں یہ بات سننے ہی اتنا کوئی شہزادہ بھی نہیں ہے اتنا کوئی شہنشاہ بھی نہیں ہے عام سا بند ہے میرے پاس بینک بیلز گاڑیاں ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کے لائف ایک اوپن بک کی طرح ہے بلکل سارے بلوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو یہ بھی آپ لوگوں نے یہ بھی دکھانا ہوتا کہ آج ہم نے کیا بنایا اور کیا کھایا اور کہاں سے لیا بلکل پہنے سے لے کے کھانے تک ہر چیز دکھاتے ہیں اچھا ایک بات پہ مجھ پہ اور بھی بہت ہے آپ نے بھائی قسم اٹھا کے سیدھی سی بات بولنی ہے کیا آپ لوگ کی شادی میں نے کروائی ہے سنیا کی میں نے زبردستی آپ لوگ اپنے چینل کے خاطر کروائی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں کس نے بولائی ہے یہ لوگ بولنے کہ سائمہ نے اپنی بہن کو کیا بولوں جو سچ بات اگر پوچھیں تو سائمہ آپی اس رشتے کے لئے راضی نہیں تھی اس لئے راضی نہیں تھی وہ بولتی تھی کہ جو انا وہ پہلے میریٹ ہے اب بلک کے بار ٹھیک ہے اور جو انا شادی شدہ بندہ ہے تو وہ جو انا ہماری بہن کے لئے کوئی اگر سنگر بندہ ملتا تو اس سے شادی کراتے ہیں لیکن یہ کہ وہ پہلے بھی ایک آسنگر ان کی شادی تھی تو میریٹ تھا بہت مسئلے بنے ٹھیک ہے بہت مسئلے اب بھی اگر یہ شادی کر رہی ہے تو پھر میریٹ ہے کل کو بچے سو مسئلے مسئل ہیں یہ اصل ہے تو یہ تو یہ شادی کے لئے بھی راضی نہیں تھی کہ بھائی یہ شادی ہو کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جو نا میرے میرے لئے تو انہوں نے صرف یہ بہت کہ یہ کہیں اور شادی کر رہے بھلے لیکن ہماری سسٹر سے نہ کریں ہم بھی اپنی بہن یہ دیکھو میں کوئی سکھا نہیں رہی آپ لوگوں کو پیچھے آواز میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں یہ حقیقت ہے یہ اس رشتے کے لئے راضی نہیں تھی میں راضی نہیں تھی ٹھیک ہے جانب بات ہے جب شادی ہو جاتے سب دباؤ ڈالتے تو اس کے بعد تو اب یہ کچھ نہیں کہا سیتا پھر ہماری بولچال اس کے پہلے میری جو صلاح ہوئی ہے دلبر بھائی کے ساتھ جو میری بولچال ہوئی ہے وہ ان کے نکاح پہ ہوئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں اس دن ہی ہماری بات چیت ہوئی ہے اس دن جب میں آئی تھے میرا مموم بنا ہوا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کو بلایا نہیں تھا وہ بلوگ پہ دیکھ سکتا کہ کس طریقے سے ہمیں مل رہے ہیں کس طریقے سے میری کوئی تیاری بھی نہیں کسی کی بھی کوئی تیاری نہیں اور جو میں رات والے دن مجھے پھر آخر کار سب نے پریشان کیا کہ تم بڑی بہنہ جاؤ ان کے لئے ڈریس لے کے آؤ تمہارا بڑی بہنہ حق ادا کرو پھر میں جا کے لے کے آئی تھی ہمارے نکاح والے دن ہی بات ہوئی ہے اس سے پہلے ہماری بات چیت بھی ختم ہوئی ہے پھر دیکھو لوگ کتنا غلط بور ہے کہ تُو نے کروایا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نے چینل چمکانے مجھے یہ آپ بتائیں آپ تو چلو مجھے چینل کی چینل چمکانے کی بات ہے اب بھی تک پیسے تو آپ کے باس آئی نہیں ہے وہ ہی تو بتائیں کہ سیما اس دن کی اچھے خاصا کھا رہی ہے چینل کے پاس سب کی سیلری آگئی ہے میری تو پین نہیں آئی تو پین بھی نہیں آئی اور مجھے بتائیں اگر کھا رہی ہیں تو وہ دکھا کیا نہیں رہی دکھا کیوں نہیں میں نے ان سے بولا میں نے وعدہ کی جب میں نے کہا میری سیلری پہلی آئے گی میں آپ لوگ چینل کی ہے دوبارہ انہوں نے میری پینے کے تین ماہ کا ٹائم دے دی ہے جتنی جلدی میرے چینل ہاں گروت میرے چینل بہت جلدی کی ہے لیکن میرے چینل اتنا ہی ٹائم لگا ہے کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا اکثر ہی کچھ نہ کچھ رہتا ہے اکثر ہی کبھی گہڑنا نہ جاتا کبھی کیا کیونکہ دیکھیں جب آپ چینل نایے بناتے ہو آپ کو معلومات نہیں ہو مجھے نہیں تھی معلومات تو انسان بہت گلتیاں کرتا ہے بہت زیادہ اور گلتیاں کرنے کے بعد اپنا ایک دو اچھا کافی یوٹیوبر جو ایک دو چینل اپنے اڑا چکے ہیں اچھا ایک بات کار رہی ہوں میں نے شروع شروع میں مجھے نہیں تھے پتا آپ لوگوں نے لوگوں کو رپلائے غصے میں آکے کیا جب ہم نے آپ کے بابا کی شادی کر رہے تو میں نے لوگ کہا تھا دلبر کی کر رہے میں نے انہوں کے غصے میں جواب دیا ہاں میں نے کرنی دلبر کی وہ الفاظ میں نے ایسے میرے مو سے نکلے سچ میں کبھی کچھ الفاظ اچھا یہ یاد و خیال میں بھی نہیں تھا شادی ہونے والی لیکن آپ لوگ نے مجھے سمجھایا تھا کہ آپ بھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے مجھے کیا پتا تھا میں نے غصے میں آکے بھی دلبر کی ہوگی فلان کی بھی ہوگی لیکن میں یہ نہیں تھا بولا کہ میری بہن سے ہوگی مجھے یہ اتنا ضرور پتا تھا کہ دلبر بھائی کے بہت ساری لوگ فین ہاں فین کس وجہ سے ہیں یہ ہمیشہ میں میرا بھائی ہے لیکن یہ ہمیشہ احساس میں مارا گیا اس نے احساس کی آج اس کی وجہ سے جس مقام پر لوگ بیٹھے آج اسی کو سنا رہے ہیں یہ آپ کے احساس کی وجہ سے ہے بس میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا بہت لوگ ہیں مجھے پتہ دیکھیں مجھے لوگ کہتے کہ دل پر نام کیوں یوز کرتے میرا بھائی میرا بریشتے دار میرا بہنوئی ہے میرا بہنوئی میں نے اس کی عزت کرنی کرنی ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو کیا پھر کون کرے گا یہ کیسے رہی آپ بولا کہ میرا سکا بھائی ہم اس سے بات کرتے شرم آج یہ ہمارے ساتھ کھڑاتا ہے میری ماں بھی سارا کچھ کرتا ہاں اس کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے جب ہماری کرتی ساتھ دلبر کو بھی چھوڑتی لیکن کبھی دلبر بھائی کے پیار بھی میری ماں بہت کرتی ہے اپنے بیٹوں جتنا پیار کرتی ہے تو دیکھیں ہماری ہاں دیکھیں یہ چیزیں جینا آپ جذبات میں انسان بول دیتا ہے ہاں میں نے بول جذبات میں کوئی سمو کر رہی ہوں وہ لوگ اس بات کو اٹھائی ہوئے تو نے بولا تھا میں اس بات مجھے نہیں پتا تھا چینل کا مجھے ابھی تک چینل کی سمجھ نہیں آنی میں بولا کہ میں تیس رہی رہی ہوں میں کئی دفعہ بولا یہ دیکھیں یہ قدرت کا ایک کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ بول رہے تو وہ چیز ہو جاتا ہے کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے باقی اس چیز کو لے کر لوگ پرسنل دشمنی نکالا شروع تو وہ چیز نہ کریں بس دیکھو کل بندے کی کال آئی انہوں نے کیا بولا کہ آپ بندے سامنے آدھا گھنٹہ بات کیا انہوں نے بولا انہوں نے کہ ایسے مسلمان ہیں آپ لوگ کتنی مردبہ بولا کہ آپ لوگ ریکشن دینے مسلمان ہیں بس وہ یہ بہت دیکھیں سارا کچھ رہے لیکن لیمٹ ہونی چاہی جائیے دیکھو فیملی میں بیٹھ ہانی مون فلان شادی کے بعد ہانی مون کس کا نہیں ہوتا مجھ بتا بین بھائی بن کے تھوڑی انسان رہت ہے زیاری بات ہے ان کی لائف ہوتی ہے وہ کہیں ہوتی بھی ہو جائے گی یہ تو میں شروع سے ہی اچھا چل ہے میں تو شروع سے اسلام بات بھی جاتا ہوں لہور بھی جاتا ہوں کئی ٹرائبل پر نکلا جاتا ہوں پھر میں اکیلے ہنیمون نکلا ہوتا ہر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جاتی رشتیہ داروں جاتی ہے ان کے فرینڈ کے گھر میں دافتیں ہوتی ہیں شادی ہم نے اس لئے بنایا کہ شادی کے دافتیں سٹارٹ ہو جانی ہیں اس بچارے کے تین تیک فیملی ہیں وہ ہنیمون بنانے والا مجھے یہ بتائیں وہ اپنے خرچے پورے کر لیں اس کی بیٹی ہیں سنیہ کی بس ذمہ داری ذاتیات پرسنر کہاں سے کہاں اٹھا کے لوگ لے آتے بس اپنی دشمنی نکالنے کے لئے ساتھ مجھے بلا وجہ کسی ٹا ہوا ہے سالی نے ایسا کیا سالی پہ ہوتا کہ سالی بہت کچھ کر لیتی اور شکر ایک بات میں آپ لوگ یہ بول چاہتی ہوں کہ ابھی تک کچھ معاملہ سہی بھی چل رہے سالی کی وجہ سالی لڑ پڑتی جہاں بے انصافی کی بات ہوتی بے شکر لوگ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہوں لیکن میں لڑ پڑتی ہوں جہاں بے انصافی ہوتی ہے اسی لئے میں اکیلی رہ جاتی تاکہ مجھے دور جو بول دیتا ہے اس کے اتنا گسہ نہیں لگتا لیکن دور جھوٹے اور منافقت کا ہے جھوٹے اور منافقت ہمارے جیسے لوگوں کا دور نہیں سیکھ رہی ہوں تھوڑا بہت آج پر مجھے آتی نہیں ہے یہ دور جیسے لوگ ہے ویسے چلو پر تو آپ کی ریکش ہو اور ہاں تو جو بہن ہے تو میری لائی میں بھی تین مرتبہ چار مرتبہ میری آئی ڈی پر تانگ کیا تھا اگر میں ایک ایڈ سے لگتا ہے بھلا کیا بندہ حاضر مجھے میسیج کرو مجھے کیوں نہیں کرتی تم ادھر کیوں آگے کرتی مجھے آگے میسی اللہ معاف کرے بس اللہ ہدایت دے آپ لوگ کو خوش رکھے اور اللہ آپ خرچے بھائی خوش رکھے تینک یو سو مائی دل بھائی آپ سوئے پڑے تھے مجھے ٹائم میں نے ویڈیو کسی کی دیکھ مجھے تک پچڑ گی اسی ٹائم میں کو علم ملائی آپ کو اللہ بھائی یہ بھائی جو بہن کوئی شادی بھائی کسی دل بھائی نہیں اگر ہوگی تو پھر ہم اس کو دو ہاتھ کر لیں اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ہزار وں لڑکیاں ہوتی ہیں ہوتی زیادہ لڑکی ہیں وہ مزاک کرتی سمجھ آتی ہے وہ کر رہی ہوتی مزاک میں اس نے بولا کہ یہ مجھے روح افضا لگتا ہے فاطمہ نے اس کو بولا کہ تم روح افضا اٹرک بہت اس نے بولا خدا کی قسم ہے تو بولو اس اٹرک آجائے گا مزاک کرتے ہیں ایک پیار ہوتا ہے وہ دیکھنے کے چڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن یہ پرسنل نہیں پیٹ 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 کے تاک پیار پرسنل سے نہ جاؤ نہ جاؤ مجھے ساتھ کسی بات پر گسی اٹھتے ہیں میرا کی اگلتی ہے میں سچوی بندی ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ ادھر اگر کچھ بولیں گے جلدی چھوڑ جاتی ہے ہم لوگ تحمل پیر میں نام کہوں نا بھولتے کہ صبر کرنا پھر اس پیٹ اتنے بتمیز لوگ ایسے بندے کو ٹوچر کیا جائے جہاں کہ یہ خود بولیں ہیں اور ہاں جی میجے ابھی کوئی ہے میں نے وائیٹی کمائی کھا رہی ہیں میری بھائی میں اپنے موسی اللہ اللہ موسی کے پاس ابھی ایک روپیہ بھی رہے رہے اس مند سنیا کی اس مند سے پیمت آنا شروعی ہے اس کے آرہ ہے ایشہ کی بھی پیرنا آگئی ہے اس کو بھی پیمت ابھی تک نہیں ملی ایشہ کی بھی آگئی ہے سنیا کی بھی آگئی ہے ایک کمبخت میری نہیں آئی میں تو کہتی آج میں دیکھ رہے اب مجھے ایک روپے بھی نہیں ملا چلے یہ تھی بات حقیقت تھی وہ کھول کے اس بندیر خودی بتا دی کلمہ پڑھ کے بھی تو جو مسلمان ہوں کے یقین کر لیں جنہوں نہیں کر نا وہ کافر ہوں گے اس سے بڑی اور کوئی نہیں دماؤں میں بیادر کی گ تھی رہی تھی